مارول سٹوڈیو نے ریسنٹلی اپنی اپکمنگ موویز کے ٹریلر اور ریلیز ڈیٹ آناؤنس کر دیئے ہیں سب سے پہلے ہمیں بلیک ویڈو کا ایک بلکل برینڈ نیو ٹریلر دیکھنے گا اس کے بعد شینگ چی ان دی لیجنڈ آف ٹین رنگز کے کچھ نئے شورٹس تھے اس کے بعد ہمیں پہلی بار تھی ایٹرنلز کا فسٹ رپیرنس لک ملا وہ بھی ایک چھوٹے سے ٹیزر سے اس کے بعد موویز کے ریلیز ڈیٹ آناؤنس کیے گئے سب سے پہلے بلیک ویڈو جو نو جولئی دو ہزار اکیس کو ریلیز ہوگی اس کے بعد ہے شینگ چی ان دی لیجنڈ آف ٹین رنگز جو تین سپتمبر دو ہزار اکیس کو ریلیز ہوگی اس کے بعد ایٹرنلز ہے جو پانچ نومبر دو ہزار اکیس کو ریلیز ہوگی اس کے بعد اس سال کی آخری مووی سپارڈر مین نووے ہوم جو سترہ دیسیمبر دوہزار اکیس کرلیز ہوگی اس کے بعد دوہزار بائس کی پہلی مووی ڈاکٹر سٹریج اندی ملٹی ورس آف میڈنس ہوگی جو پچیس مارچ دوہزار بائس کرلیز ہوگی اس کے بعد ہے تھوڑ لیو اینڈ ہنڈر جو چھے مئی دوہزار بائس کرلیز ہوگی اب یہاں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے مووی کے ڈیریکٹر ٹائکا وائٹی ٹی نے آفیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ مووی کی شوٹنگ چار ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور یہ اب تک کی مارول کی سب سے بہترین مووی ہوگی اس کے بعد بلیک پینثر ٹو کا بھی ٹیٹر ریویل کر دیا گیا وکانڈا فوریور جو آنڈ جلی دوہزار بائس کرلیز ہوگی اب یہاں اس سے بھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے کہ بلیک پینثر کے کریکٹر کو بھی کاسٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ سی جائی کے ذریعے چیڈوک بوسمن ہی ہمیں بلیک پینثر کے رول میں نظر آئیں گے اس کے بعد دی مارولز یعنی کہ کیپٹن مارول ٹو ریلیز ہوگی گیارہ نومر دوہزار بائس کو اب اس موی کا نام دی مارولز اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں ہمیں بلائی لارسن کی کیپٹن مارول اور ایمان ویلانی کی میس مارول نظر آئے گی ہو سکتا ہے اس میں ہمیں مونیکا ریمبیو کا بھی فوٹون کریکٹر نظر آئے گی اس کے بعد آنٹ من ان دی واسٹ کانٹم مینیا سترہ فروری دوہزار تھے سفر گارڈنیر آف گلیکسی وولیوم تھری پانچ میں دوہزار تھے اور پھر سب سے اینڈ میں ہے فینٹیسٹک فور جس کی ریلیز ڈیٹ ابھی تک ریویل نہیں کی گئی